صاف جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی تقریر سن کر بہت افسوس ہوا ان کے چہرے اور مہجے میں تقبر تھا نواز شریف کے پاس وزیراعظم رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا نون لیگ اپنے خلاف خود سازش کر رہی ہے آپ اس طرح کی بنابتی باتیں بنا رہے ہیں ان باتوں کو آپ دیکھیں بلکل قوم ان باتوں کو فکر نہیں کرتا کیا سمجھتے ہیں کچھ سازش ہو رہی ہے بھائی سازش یہ اپنے خلاف کر رہے ہیں لیکنہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے ترپ سے شروع کی تھی سازش اپنے خلاف کی تھی جب انہوں نے جھوٹ بولتا تھا نواز شریف کے جھوٹ بولتا تھا تقریر میں وہ سازش اپنے خلاف نواز شریف ہوتی